ہلو بچوں ویلکم تیوری کلاس آج ہم لیسن نمبر فور قیو جمل اور کیسے لیا اس لیسن کا ہم نے کل یہاں تک رکھا تھا کیسے 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 تو آج آگے پڑھیں گے لیکچر نمبر فور پڑھیں گے تو آگے یہاں پہ کہانے میں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے لیکن تب تک گرو جی سائیکل پر سوار ہو کر فور ہو چکے تھے ادھر قیو جمل اور قیسالیا ایک دوسرے کے گلے میں باہے ڈالے گرو جی کو دور جاتے ہوئے دیکھتے رہے تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ گرو جی کہہ رہے تھے کہ اگر میں تمہارا کیسے کیسے اور کیوں کیوں کی بیچ اگر میں فسا رہا ہوں تو میرا چکی بھی بند ہو جائے گا تو کیا ہوا گرو جی نے اپنا سائیکل لیا سائیکل لینے گئے بعد وہاں سے فر ہو گیا فر ہو چکا ملک وہاں سے چلا جانا پھر اس کے بعد کیا ہوا قیو جمل اور قیسالیا ایک دوسرے کے گلے میں گلے میں باہے ڈالے گرو جی کو دور جاتے ہوا دیکھتے رہے اگلے دن قیو جمل اور قیسالیا کی ملاقات گرو جی کے پرمپریے ششے رمپال سے ہو گئی گرو جی نے گرو جی سے اس نے سارا حال سن لیا تھا ویسے بھی وہے کئی دنوں سے قیو جمل تو کیا ہوا اگلے دن قیو جمل اور قیسالیا کا ملاقات گرو جی کا جو پریے ششے تھا سٹوڈن تھا رمپال سے ہوا ٹھیک ہے گرو جی سے سارا جو حال جو ان کے بارے میں جو باتیں تھے گرو جی سے رمپال نے سنا ہوا تھا ٹھیک ہے تو رمپال کیا کیا کہتے ہیں کی ویسے بھی کئی دنوں کئی دنوں سے قیو جمل قیو جمل اور قیسالیا کی یہ عادت چھڑوانا چہرہ تھا سارا گاؤں جو پریشان تھا ان سے تو وہ چہرہ تھی چہرہ تھا کی رمپال جو گرو جی کا پریششے تھا سٹوڈن تھا تو وہ چہرہ تھی ان سے یہ عادت چھڑوائے کیونکہ ان کی اس عادت سے پورے گاؤں پریشان پریشان تھا کیو جمل نمستے رمپال بھئیہ رمپال نمستے نمستے کیو جمل بھئیہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کیوں 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 رمپال گرو جی نے منگوائی ہے ٹھیک ہے کیو جمل منگوائی ہے کیوں 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 رمپال ارے کل گرو جی کو دو لڑکوں نے الٹے سیدھے پریشن پوچھ 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 کر بے حال کر دیا تھا وہ کہہ رہے تھے پھر وہ لڑکے ملے تو ڈنڈے سے ان کی پٹائی کروں گا تو رمپال کہتے ہیں کہ کل گرو جی کو دو لڑکے نے الٹا سیدھا پریشن پوچھ کر بہت پریشان کیا تھا ٹھیک ہے تو گرو جی نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ لڑکے اور ملے تو ڈنڈے سے ان کی پٹائی کروں گا اسی لئے گرو جی نے ڈنڈا مانگو آیا تھا کہ سالیہ پٹائی کیسے 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 رمپال ایسے 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 ٹھیک ہے اور رمپال نے ڈنڈا لے کر دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا دونوں جان بچا کر بھاگے اب ان کی کیوں اور کیسے پوچھنے کے عادت چھوٹی یا نہیں یہ تو وہی دونوں بتا پائے گا پائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو بچو اس کے بعد رمپال نے ڈنڈا لیا ڈنڈا لینے کے بعد کئیو جی مرہو کے سالیہ پہ ڈنڈا برسانا شروع کر دیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا کیوں اور کیسے چھوٹا یہ تو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ دونوں خود بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس کہانی کو جو لکھا تھا وہ ہے بچو سبیر شکلہ نے اس کہانی کو لکھا تھا تو ہمیں اس کہانی سے یہ شکشہ ملتا ہے کہ کوششن پوچھنا اچھی عادت ہے لیکن ایسا کوششن نہ پوچھے جس سے دوسرے پریشانی میں فض جائے پریشان ہو اور انس کوششن کا کوئی جواب نہ ہو بلکل اللوجک ہو ایسا کوششن نہیں پوچھنا چاہئے ٹھیک ہے تو یہ جو ان کا ورڈ میننگ ہے ان ورڈ مینیو کو اپنے کوپی پہ لکھئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا لیسن ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم آپ کا لگو اتریہ پریشان کوشن کریں گے جن بچوں نے ابھی تک کوپی نہیں دیا ہے مجھے کوپی سمیٹ کیجئے فرس لیسن امبر تھرڈ کا